آپ لوگ انشاءاللہ بلکل اٹھاپ ہو گئے دوستو ہونٹ ہماری چہرے کا سب سے حساس خوبصورت اور پور پرشش حصہ ہے چہرے کے خوبصورتی اور تازتی میں جو کردار ہونٹ ادا کرتے ہیں وہ چہرے کا کوئی اور رضو نہیں کر سکتا بعض دوہوں کے ہونٹ قدرتی طور پر کالے پر جاتے ہیں جن سے ہونٹوں کی خوبصورتی مان پر جاتے ہیں لیکن ایسی صورت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج آپ کو ایسا آسان قدرتی نسخہ بتا رہی ہوں جس کے صرف ایک رات کی استعمال سے ہی ہونٹوں کی دلکشی اور گلابی پن بہار ہو جائے گا بس میرا یہ آج کا ٹوٹکہ آزما کر دیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے سٹوٹکے کے ان کی ڈیلز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں پیچھے لگے ریک سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ پہلے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو میری دیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور آج کے ہمارے سٹوٹکے کے اجسا ہیں دودھ کی بالائی آدھا کھانے کا چمچ نمک دیکھ چھکی اور لیمو گروپس جنگ کر دیں اس سٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بیانی میں ان ٹیمو چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں اور رات سونے سے پہلے اپنے ہوگو پر لگا لیں صبح جب آپ اکرل دیکھیں گے تو ہوتھ گلاب کی معنی گلابی اور خوبصورت ہو چکے ہوں گے ہوتھ کو بیوٹر ٹنگ بھی کہا جاتا ہے یہ نہ صرف رنگت کو پھونی کرتا ہے بلکہ سکن کو نرمو ملائم بھی بناتا ہے نمک دیسہ کا ایک انتہائی اہم جوز ہے اس میں کیلشیم سیلک کے پائے جاتا ہے نمک ہماری جسم میں الیکٹرولائٹ کے مقدار کو متوازن کرتا ہے اس کے علاوہ لیمو میں موجود پترتی بلیچنگ ایفیکٹ ہوتھوں کی سیاہی توٹ رہ کے ان کو گلابی پن عطا کرتا ہے اور ان کی رنگت نکال دیتا ہے جب تک تو ہوتھوں کی سیاہی ختم نہ ہو تب تک اس ٹوٹی کا استعمال جاری رکھیں یہ ٹوٹ کا ہوتھوں کی خوبصورت رنگت کے لیے انتہائی مزید ہے اس کے روزانہ استعمال سے ہوتھ گلابی ہو جائیں گے اور کالا پن بلکل ختم ہو جائے گا سو فرنس اگر آپ کو میری آج کی یوٹیوب پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس کے ساتھ یہ ضرور بھیجئے گا اس میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس طرح کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی